پوری دنیا میں مرد و خاتین ہر عمر کے لوگوں نے گواہی دی ہے خدا کے خوبصورت جلال کے پرکاش کی قدرت کی اور کلام میں بیان اسی کی محبت کی کلام جو لکھے ہوئے صفات سے بالاتر ہے ہم اس طرح منادی کیوں کر رہے ہیں ہم کلام کی منادی کے لیے پوری دنیا میں کیوں سفر کرتے ہیں کیونکہ یسو جلد آ رہا ہے اور اس نے ہمیں کلام دیا ہے کہ نا سنے ہوا کو سنائیں خوشخبری پوری دنیا کے لیے ہے خدا کی طرف سے یہ پیغام اور اس کے نا تمام کلام نے دنیا کے لاکھوں لوگوں کے جیون کو تبدیل کیا ہے اور بہتوں کے جیون میں بہتری پیدا کی ہے جو خدا کے بندے سے ملے ہیں اور انہوں نے جانا ہے کہ ان کا جیون اب پہلے جیسا نہیں ہے پاسٹر کرس کو سننا موضوع اور قابل قدر میں ہر چیز کی کوئی اصل ہے ہر چیز کی اصل ہے ہر چیز کی خدا کا کلام ہے اور شروع سے ہی تخلیق اور تفریق کے بنیادی اصول ہیں یہی موجودہ فزکس کی بنیاد ہے اور وہ نہیں جانتے کہ یہ پہلے ہی کتاب میں موجود ہے ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں لیکن وہ ایمان کی نظر سے نظر آتی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن وہ جود رکھتی ہے خدا کے کلام کی دولت کو حاصل کرنے کے لئے تیار ہو جائے اور اپنی زندگی کے حالات اور دار و مدار کو خدا کی مرضی کے تابع کرتے ہیں اس کا کلام ایک بھٹ لکھ سجائی ہے اور تم اس پر بھوسہ کر سکتے ہو کلام ایمان پیدا کرتا ہے اور ایمان کا دولت ہماری ضرورت سے اور پھر اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کوئی ایمان نہیں نہیں اور یہ آواز عمل اور ایمان سے ظاہر ہوتی ہے خدا کے کلام کو اپنی زندگی اور مستقبل کی رہنمائی کرنے دیں دوسرا کنٹیوں چوتھا باب تین سے سترائد میں پڑتے ہیں مجھے یہ پسند ہے یا باقا کہلے کہ ایم پھر بھوسہ آئے ہیں اس پر غور کریں اس پر غور کریں یہ کہتی ہے ہماری ہلکی سی مسیبت ہماری ہلکی سی مسیبت کیا میں جو سن رہے ہیں مشکلات جن کا ہم سامنا کرتے ہیں ہماری ہلکی سی مسیبت جو کہ دم بار کے لیے ہے سب کو بتائیں کہ یہ جانے کے لیے آتی ہے یہ جانے کے لیے آتی ہے یہ جانے کے لیے آتی ہے خدا مد آپ کے ساتھ ہو یہ جانے کے لیے آتی ہے ہاللویہ یہ بلکل ہلکی سی مسیبت ہے دیکھو اگلی مرتبہ جب تم کسی اپنے بہن بائی کو مشکل میں دیکھو تو کہو بائی یہ ہلکی سی مسیبت ہے یہ جانے کے لیے آتی ہے یہ ٹھہرنے کے لیے نہیں ہوتی یہ جانے کے لیے ہوتی ہے یہ تھوڑے سمیں کے لیے ہوتی ہے یہ ایک دم کے لیے ہوتی ہے ٹھیک اسے اب ہم پڑھتے ہیں ہماری دم بر کی مسیبت جو ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے دم بر کی ہلکی سی مسیبت ہمارے لیے ازہد باری اور عبدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے سنو یہ کہتی ہے کوئی بات نہیں کہ تم کن حالات سے گزرہے ہو اگر تم دیان رکھو تو ایک سیکنڈ میں میں تمہیں بتاؤں گا وہ کہتا ہے ازہد باری اور عبدی جلال کا باری ویٹ عبدی جلال کا باری وزن کچھ نہ کچھ آ رہا ہے مجھے سن نہیں کچھ نہ کچھ آ رہا ہے کچھ نہ کچھ آ رہا ہے ہماری ہلکی سی مسیبت جو کہ دم بر کیلئے ہے بہن اور بھائیو دیکھئے یہی میرے گہرے پیدا کیا آپ سمجھے ہیں کیا میں بیٹھا ہوتا ہوں بیٹھا ہوتا ہوں اپنے سوفا پر تو یہی خیالات میرے دل میں آتے ہیں جب میں اپنے بستر پر ہوتا ہوں تو یہ حوالے میرے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں یہ سب چیزیں میرے دل و دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں یہ سب میرے سسٹم میں چل رہا ہے ہماری ہلکی سی مسیبت جو کہ صرف دم بر کے لئے ہے ہمارے لئے کام کرتی ہے اور ہمارے لئے کچھ پیدا کرتی ہے ہمارے لئے ازہد باری اور عبدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے اگر تم سوچو اگر تم نے ہمارے جیون میں جلال نہیں دیکھا ہے تو اب تک کچھ نہیں دیکھا ہے کیا آپ اسے سمجھ رہے ہیں یہ کہتی ہے کہ وہ بہت باری ہے جو کبھی ہم دیکھتے ہیں کیسے بھائی یہ میرے اندر ہے میرے باطن میں ہے سب میرے اندر ہے آپ میں سے کچھ کہہ رہے ہیں اگلا ہاں خدا کو جلال وہ کہتا ہے ہاریلویہ اگلی آیت پر غور کرتے ہیں اس پر غور کریں اگلی آیت پر غور کریں میں چاہتا ہوں آپ ذرا غور کریں اس پر دھیان دیں اسے غور سے دیکھیں غور سے کریں ایک سیکنڈ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے میں تمہیں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چرچ 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 تمہیں تحریک دینے کے لیے ہے یہ نہ صرف تمہیں بھرکت دینے کے لیے ہے بلکہ تحریک دینے کے لیے ہے جب کاروبار کی بات ہوتی ہے اس کے تحصیح یا مالی معاملات کی بات ہوتی ہے تو پھر چرچ کی طرف دیکھیں چرچ کو چھوڑی نہ دے بلکہ خدا نے اس کو آپ کے غور کے لیے بنایا ہے چرچ پر غور کریں ییسو نے فرمایا ییسو نے کہا دیکھیں اگر کوئی میرا کلام سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس نے کہا وہ اس آدمی کی طرح ہے جو اپنا گھر چٹان پر بناتا ہے اور سلاب آتے ہیں اور طفان آتے ہیں اور اس گھر سے بار 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 ٹکراتے ہیں لیکن وہ گھر چٹان پر بناتا ہے کیونکہ یہ چٹان پر بنا ہوا ہے چٹان پر بنا ہوا ہے اس نے بلکل نہیں کہا کہ اگر تم چٹان پر گھر بناو تو آنی آئیں گی تو پھر مڑ جائیں گی اور بار آئے گی تو وہ بھی اس سے ہٹ جائے گی نہیں اس نے کہا وہ اس کے ساتھ ٹکرائیں گی ٹکرائیں گی اور ٹکراتی جائیں گی لیکن اگر وہ چٹان پر بنا ہے تو پھر کھڑا رہے گا آپ کی منسٹریز کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے میں شتان سے کہتا ہوں کہ اپنا سب سے تاریوار کریں تو پھر آندیوں کو آنے دو سلاب کو آنے دو اگر تم منسٹری کو پھر ایسا دیکھتے ہو اگر تم اس طریقے سے اپنی زندگی کو کلام پر کھڑا کرتے ہو تم اپنا کاروبار قائم کرتے ہو اپنے مالی معاملات اپنا خاندان اور جو کچھ بھی تمہارا ہے اگر خدا کے کلام پر کھڑا کرتے ہو تو پھر مانی نہیں رکھتا کہ تمہارے خلاف کون ہے تو فان کو آنے دو آندیوں کو آنے دو اب ذرا پچھلی آیت پر غور کرتے ہیں اس پر غور کریں جب ہم آن دیکھی پر وہ کہتا ہے باری پر جلال کا بوجھ آ رہا ہے کیوں یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے جبکہ اب ہم دیکھی ہوئی پر نہیں بلکہ آن دیکھی چیزوں پر ہم اس جہان میں دیکھی ہوئی چیزوں پر بلکل نظر نہیں کرتے بلکہ ہم ان چیزوں پر نظر کرتے ہیں جو اس دنیا میں نہ دیکھی ہیں اس کا مطلب یہ نہ دیکھی ہوئی چیزیں عبدی ہیں اس لیے ہم خاطر جمع رکھتے ہیں اور نان دیکھی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایسا نہ کہو کہ تم نے کسی غلط چیز کو دیکھا ہے ایک جوان شخص ایلیہ نبی کے پاس آیا اس نے کہا مالک مالک ہم چاروں طرف سے گر گئے ہیں اس نے کہا کس سے گر گئے ہیں اس نے کہا سپاہی ہمیں لینے آئے ہیں تو ایلیہ نے کہا خداون اس جوان آدمی کی آنکھیں تھیں کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یہ جوان آدمی اس سے کچھ دکھانے کے لیے آیا تھا اب یہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ اس جوان کی آنکھیں کھول دے جو اسے کچھ دکھانے کے لیے آیا تھا آپ جانتے ہیں اسے کیا کہہ رہا تھا اے جوان آدمی تو غلط چیز کو دیکھ رہا ہے تمہیں کس نے بتایا کہ ہم گر گئے ہیں تم غلط سپاہیوں کو دیکھ رہے ہیں خدا کا کلام ہم میں ہے جیسے کلام ہمارے شعور میں ہے ہم ویسا ہی برطاو کرتے ہیں ہم ویسا ہی سوچتے ہیں خدا چاہتا ہے کہ کلام کے وسیلہ سے ہم بے بھار اور ڈڈر ہوں اور کلام سے اتنے دار ہوتے جائیں جب تک ہم آسمانی کلچر کو جان نہیں لیں ہم خدا کا کلام سیکھتے ہیں ہم خدا کے کلام کے کلچر میں چلتے ہیں ہم کلام سے دیکھتے ہیں ہم کلام سے دیکھتے ہیں ہم کلام سے سمجھتے ہیں یہ ہماری سوچوں کو بدل دیتا ہے وہ ہمارے دل و دماغ کو نیا کرنے کے لئے کلام دیتا ہے کہ آپ میں سے کوئی آمین کہے گا خدا کو چلا اپنے آرڈر کے لئے برائی مہربانی سکرین پر دیئے گئے نمبروں پر کال کریں یا آپ ہماری ویب سائٹ www.kristambassionlainstore.org پر رابطہ کریں یا پاسٹر کرس ڈیجیٹل لائپ ریڈی گوگل پلے سٹور یا ایپل سٹور سے ڈانلوڈ کریں آپ ایسا کر کے خوشی پائیں گے spiritual understanding فاتح اماندار کی روحانی دانش کے بارے میں بصیرت اور تعلیم کیسے حاصل ہو سکتی ہے کلچیوں کے خط کی تفسیر کرتے ہوئے پاسٹر کرس خدا کے خادم خدا کی حکمت میں بڑھنے اور پھلدار ہونے کے بنیادی اصول سکھا رہے ہیں دماغی اکل اور روحانی دانش میں فرٹ ہے وہ اس دانشوں اکل کے بارے میں بھات کرتا ہے جو خدا سے حاصل ہوتی ہے چیزوں کے پرخنے کا خدا کا طریقہ جیسے آپ نے پاسٹر کرس کا یہ پیغام سنا اس کے وسیلے سے اور القدس کی قدرت سے آپ باطنی دانش اور خدا کے کلام کی روحانی دانش کو مزید جاننے کے لئے تیار ہوتے جائیں گے سپیرچوال انڈسٹینڈنگ آرڈر کرنے کے لئے اپنی سکرین پر دیئے گئے نمبروں پر رابطہ کریں یا پھر آپ پاسٹر کرس کی ڈجیٹل لائبریری کا اپ گوگل سٹور یا ایپل سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں دیکھئے روحل قدس کے نظور کو دیکھنا اور جاننا دو مختلف چیزیں ہیں جد تک تم اسے جانتے ہو ہو سکتا ہے تمہارا جیون کم پڑ جائے اس لئے آج ایک نئے لائول کا تارک دے رہا ہوں تاکہ تم جان سکو کہ وہ کون ہے پھر تمام حدود ہٹ جائیں گی خدا کو چلا تم نے اپنے جیون میں مسہ پایا ہے جب آسمان کی عوض تم پر پڑتی ہے یہ پیغام ڈی وی ڈی اور دوسرے ڈاؤنلوڈ ایبل فارمیٹ میں دستیاب ہے آرڈر کرنے کے لئے اپنی سکرین پر دیئے گئے نمبروں پر رابطہ کریں یا پھر آپ پاسٹر کرس کی ڈجیٹل لائبریری کا اپ گوگل سٹور یا ایپل سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں آپ جانتے ہیں ایک دن میں دعا کر رہا تھا میں نے کہا خدایا میں کسی سے نہیں ڈرتا کیونکہ تو نے کہا ہے ڈرو نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں حتیٰ کہ آخری وقت تک بھی میں نے کہا مجھے کوئی ڈر نہیں ہالیلوئیہ مجھے کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں غلط چیزوں کو مت دیکھو اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں سے دور لے جاؤ جیسی تم چاہتے ہو زندگی تخلیق کرو اندیکھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہیں لائیں اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے وہ انہیں کیسے حاصل کرتا ہے ایمان لانے سے ایمان لانے سے ایمان اس کا دل میں عقص بناتا ہے ایمان بیج بوتا ہے بیج لفظ بیج اس کی تمہیں ضرورت ہے کہ تمہاری روح میں بویا جائے بیج بیج بیجو کا ایک خزانہ ہے کیا آپ مجھے سن رہے ہیں تمہیں تمہیں اپنی روح میں درست بیج بونا ہے ایمان آتا ہے ایمان آتا ہے خدا کے کلام سے سننے سے جیسے اب آپ کلام سن رہے ہو اور ایمان تمہارے اندر آتا ہے اور اب تم اسے اپنی روح میں رکھ رہے ہو رکھ رہے ہو تم ممکنات کو دیکھ رہے ہو لا محدود ممکنات اب تم سوچ رہے ہو اوہ خدا میں یہ کر سکتا ہوں 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 اور اب یہ تمہاری روح میں ہو رہا ہے جب تم اس پنڈال سے جاؤ تو ان چیزوں کو دیکھو جو آن دیکھی ہیں کیونکہ ہر وقت جب تم نہیں دیکھتے ہو تو یہ پھر رکھ جاتا ہے یہ تو سائنسی طور پر بھی ثابت ہو چکا ہے یہ پھر رکھ جاتا ہے اور یہ پھر پوٹینشل انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ بلکل وہیں ہی ہے اور یہ کچھ نہیں کر رہا ہے جب تک حصول نہ ہو جائے ابتدائی مشاہدے کا جب تم اسے دیکھتے ہو یہ انرجی میں تبدیل ہوتا ہے اور مادے میں اور تب تمہیں اپنے سامنے لانے کے لیے تیار بھی ہوں اپنے باطن میں سے اپنے اندر سے پچھلی رات ہمیں بلاہٹ ہوئی ان کے لیے جو کینسر کے مریض ہیں میں انہیں کلام سنا رہا تھا میں کچھ کرنے کے لیے خدا کے کلام سے مدد لے رہا تھا کلام پر عمل کرنے سے کلام سننے سے یہ کیا ہرہا ہے میں تمہیں دکھاؤں گا پہلا کرنٹیوں پہلا باب اٹھائی سائد پر غور کریں پہلا کرنٹیوں ایک باب اٹھائی سائد میں پچھلی رات ہم کیا کر رہے تھے دیکھو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر تم جلدی سے بائبل پڑھتے ہو تو تم بہت ساری چیزوں کو جان نہیں سکتے غور کرو ایک بنیادی چیز تم اب اب تم مطن سے حاصل کر سکتے ہو پچھلی آیت پر غور کرو اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں جو میں تمہیں اٹھائی سائد میں دکھانا چاہتا ہوں بے شک وہ چاہتا ہوں کہ تم مطن پر غور کرو بلکہ خدا نے دنیا کے بے وکوفوں کو چل لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے میرا بطلب میری طرح کسی کے بارے میں سوچو میرے کیا میں خود کو جانتا ہوں میں جانتا ہوں کیا بات کر رہا ہوں میں خود کو جانتا ہوں میں خود کو جانتا ہوں اپنے بلبوتے پر میں کچھ نہیں کر سکتا میں خود کو جانتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ ہوں پھر اگر خدا استعمال کر سکتا ہے دنیا کے بے وکوفوں کو میری طرح کے جن میں اکل کا مادہ کم ہی ہوتا ہے ایک بہت شرمیلہ چھوٹا بچہ بہت زیادہ خوف زدہ جس میں کسی کا سامنا کرنے کی جورت نہ تھی اور اس کے دوست جب اسے ڈھراتے تھے تو وہ کچھ نہ کر سکتا تھا کیا آپ مجھے سن رہے ہیں میں کچھ بھی نہ کر سکتا تھا میں مشکل سے نکلنے کے لیے بس بات ہی کرتا تھا پھر خدا استعمال کر سکتا ہے میری طرح کے بے وکوف شخص کو اور مجھے بدل دیتا ہے کہ میں حکیموں کو شرمندہ کروں یہ اس کے بارے میں دیکھو بازقات میں خود پر غور کرتا ہوں اور کہتا ہے خدا عمد یسو تو نے میرے جیون کو کیا بنایا ہے یہ حیران کن ہے خدا کو جلال اور خدا نے دنیا کے دنیا کے نکموں کو چل لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چل لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے اگلی آیت اگلی آیت دنیا کے کمینوں اور حکیروں کو بلکہ بے وجودوں کو غور کریں لا اوکو صحابہ اوکا اس پر غور کریں کہیں کہ پاغل ہیں وہ کہیں گے بلکل پاگل وہ کہیں گے میں کسی کی طرح بھی چرچ جاتا ہوں وہ سب کہیں گے وہ تمام پاگل مرد و خواتین ناچ رہے تھے اسی جگہ پر پھر قوت ہے دنیا کے کمینوں اور حکیروں بلکہ بے وجودوں کو اب ذرا اس پر غور کریں بلکہ بے وجودوں کو ان کو خدا نے چن لیا تب جو کہتی ہے یہ یہ تم دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تم اس بات کو سمجھو اور یہ بات خدا کے عظیم رسول پر آشکارہ ہوئی وہ ان کا موازنہ کر رہا ہے اور وہ اچانک الہام کے اور لیول پر پہنچ جاتا ہے اور ہاں اب یہ بہت ہی اقلیمی ہے وہ کہتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں اس کا مطلب وہ چیزیں جو فطرتی دنیا میں بلکل نہیں ہیں جو کچھ بھی نہیں ہیں کیا آپ اسے دیکھ رہے ہیں چیزیں جن کا وجود نہیں ہے چیزیں جو دنیا میں بلکل وجود نہیں رکھتی لانا کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں تو پھر وہ چیز ہی نہیں ہے چیزیں جو نہیں رکھتی ہیں اپنا وجود اس موجودہ دنیا میں خدا نے چل لیا بلکل بے وجودوں کو چیزیں جو وجود رکھتی ہیں جیسا کہ کینسر جیسا کہ کینسر والے کینسر والے پچھلی رات کہہ رہے تھے کہ وہ کینسر زدہ ہیں اور خدا کے وسیلہ سے ہم ان چیزوں کا استعمال کریں گے جو نہیں ہیں لیکن وہ ایمان کی دھارہ میں موجود ہیں اور پھر جو بے وجود ہیں ان کو ہی چل لیتا ہے کیا اب آپ اسے سمجھ رہے ہیں ایمان کے عمل کی ایمان کے عمل کی یہ ایک مخالف سمت ہے یہ اب ایمان کا عمل ہے آئیے دیکھیں رومیو چار باب اس کی سترہ آیت کو پڑھتے ہیں رومیو چار باب اس کی سترہ آیت چنانچہ یہ لکھا ہے میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باب بنایا ہے خدا نے یہ کہا تب آگے اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لائے اس پر غور کریں اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو خدا ہے وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو بلا لیتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں خدا ان کو اس طرح اس طرح بلا لیتا ہے گویا کہ وہ ہیں اور جب وہ ان چیزوں کو جو وجود نہیں رکھتیں ان کو بلانا چاہتا ہے تو وہ ان چیزوں کو ایسے ہی بلاتا ہے جیسے کہ وہ ہیں پھر جب تمہارے پاس یہ چیزیں ہیں تو پھر حالات کچھ ایسے ہیں اور تم انہیں نہیں چاہتے تم اسے نقموں کے حوالے کرنا چاہتے ہو پھر تم کچھ ایسا کرنا چاہتے ہو جو کر نہیں چاہتے ہو تم اسے کہاں سے حاصل کرتے ہو اپنے باطن سے اپنے باطن سے اپنے باطن سے اپنے اندر سے اوہ پیارے ییسو لے اندہ ہے پراس ہارے دیس اوہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیے اور خدا کو جلال کیجئے خدا کو جلال سارا جلال خدا کیجئے ایک مسیحی کے طور پر آپ خدا سے ایک خاص رفاقت کے لئے بلائے گئے اور اس خدا وحد کی ذات کا علم واقعہ ہی تمہیں زندگی میں فتح مند بنا سکتا ہے تم خدا مند ییسو مسیحی کے رفاقت کے لئے بلائے گئے اور یہ کیا مقام ہے آپ وحدانیت رفاقت اور خاندانی شراکت کے لئے بلائے گئے گو اور اگر یہ سچ ہے تو پھر دنیا میں کس چیز کی کمی ہے یہ پیغام جو رفاقت کی بلہات ہے خدا کے ساتھ تمہاری رفاقت کو گہرہ کرے گا اور تمہاری اکل کو جلال بکشے گا آرڈر کرنے کے لئے اپنی سکرین پر دیئے گئے نمبروں پر رابطہ کریں یا پھر آپ پاسٹر کرس کی ڈجیٹل لائبریری کا اپ گوگل سٹور یا ایپل سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں خدا مند آپ کے ساتھ ہو دوسرا کرنٹیوں تین اٹھارہ میں لکھا ہے مگر جب ہم سب کے بینکاب چہروں سے خدا مند کا جلال اس طرح مرقص ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں تو اس خدا مند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اس جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں ہم خدا کی بادشاہت اور خدا کے جلال کے لیے بلائے گئے ہیں انہیں جدا نہ کریں یہ خدا کی بادشاہت اور خدا کے جلال کی بلاہت ہے یہ زندگی کی بادشاہت ہے یہ جلال کی بادشاہت ہے جس میں خدا کا کلام حقیقی ہے اور اس کا پرتاؤ حرسو ہے زندگی کی ایک اور بھی بادشاہت ہے یہ جلال کی بادشاہت ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں اب سے تم رہتے ہو اور خدا اپنے کلام کے ذریعے تمہیں سکھاتا ہے اور تمہاری تربیت کرتا ہے اور جو تمہیں اس بادشاہت کی جانب لے جاتی ہے اور اس بادشاہت میں خدا کا صرف حقیقی کلام ہے اس خاص پیغام میں بادشاہت میں داخلے کے بارے میں جانئے جلال کی بلاہت اپنے آرڈر کے لئے برائے مہربانی سکرین پر دیئے گئے نمبروں پر کال کریں یا آپ ہماری ویب سائٹ www.christambassionlinestore.org پر رابطہ کریں یا پاسٹر کرس دیجٹل لائبریری گوگل پلے سٹور یا ایپل سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں